بھائیو اگر آپ کا سین بن رہا ہے دوستوں کے ساتھ کچھ سیری میں اچھا کھانے کا کڑائی چھڑائی کھانے کا اور اگر آپ کو لگ رہا ہے یار کباب جیس وغیرہ بہت ایکسپینسف ہے تو آپ ہائیوے میں اس ریسٹورنٹ میں بھی جا سکتے ہو یہ کون سا ریسٹورنٹ ہے کیا سینز ہے یا ہائیوے میں کس سائیڈ ہے یہ آپ کو بھائی پورا دکھایا گا اور یہ چیزی کڑائی آپ کے بھائی نے دو منگوائی تھی ایک مٹن اور ایک چکن اور یہ کیسی تھی آپ کا بھائی پوری ویڈیو بتایا گا سلام علیکم گائز آج آپ کا بھائی آ چکا ہے چاکرہ ریسٹورنٹ میں اور ہائیوے کا سب سے مشہور ہونے ہیں اور اس ریسٹورنٹ ہے یہاں کے ریڈ کم سے کم ہوتے ہیں مطلب ہائیوے کے ساتھ سے تو بھائی ابھی یہاں پر ہمیں دعوت دی اسامہ بھائی نے کیا کیا کھلانے والے اور کیوں یہاں پر لائے یہ بھی ذرا پوچھتے ہیں اسلام علیکم اسامہ بھائی سامہ بھائی آپ یہی ہوتل میں ہمیں کیوں لے کر آئیتے ہیں سارے ریسٹورنٹ ہے کباب جی سے دعوت ریسٹورنٹ ہے یہ کیا وجہ ہے اس کا بس ہم کو یہاں کا ٹیسٹ کافی اچھا لگتا ہے اور کافی جیفرین ٹیسٹ ہیں ان لوگوں کا اچھا بہت ہی ریکہ ہے ان کے مسائلوں میں مسائلے اور کڑائی وغیرہ ہے وہ ریکہ ہے تو ابھی چل کے چکن کے چیز دکھاتے چکن کھے رہا ہوں چکن کے بھی دکھائیں گے اور کچن کے بھی بتائیں گے تو چلے اسامہengers بھائی چلے چلے ابھی ہائیوے نے یہ ریسٹورنٹ ہے اس کا نام ہے چاکڑ چاکڑ Kalau esama کو یہ صرف داکڑا ہیوں کہتے ہیں اساسارمائی اینکھ لوگ theoreňی کو driveway ڈاکڑا ہی وہ آدکھ ٹائی پی مستی میں داکڑا آپ نے жloveim تو بھئی ابھی چلتے آپ کو چاکر روئی کے نا ریسپورن کی کڑائیاں دکھانے اور کھا کے ٹیسٹ کر کے بتاتے کہ کیسی یہ بھئی بھئی یہاں کا انوائرمنٹ بھی کافی زبردست آپ دیکھ رہو کہ یہاں درک میں لائٹے لگی ہوئے تو ابھی آپ کے بھائی کے دوست یہاں تھوڑے بیٹھے ہوئے اور سب کے سب نے آرڈر دے دیا ہے کڑائی کا سب کے سب اہم بیٹھ کے کڑائی کا انتظار کر رہے ہیں ہم بھی یہاں بیٹھ کے کڑائی کا انتظار کر رہے ہیں ابھی چل کے دیکھیں ان کے کچھن کے سینس کچھن میں جاتے ہاں پھر کے جی ہم نے مگوائی ہے مٹن کڑائی اور ہاں پھر کے جی منگوائی ہے ہم نے چکن کردے سامہ بھئی دعوت دے رہے سامہ بھئی ان کی جو مٹن کڑائی ہے اس کی تک کچھ بات بھی لگے اچھا ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے تیار ہوتے ہوئے بھی اور کھا کے ہی بتائیں گے ہم کھا کے ہم ہی بتا سکتے ہیں اس میں کیا بات الگ ہے کہ دیکھنے میں سیم کڑائیوں کی طرح ہوگی بھئی یہ ان کا کچھن ہے کچھن میں جانا لاؤ نہیں ہے تو آپ کا بھئی باہر سے ہی شوٹ لے رہا ہے بھائی یہاں کا کچھن دکھانا لاؤ نہیں ہے تو آپ کے بھائی نے کچھنے کوئی شوٹس لے لیے جس سے آپ کو پتہ لگ جائے کہ کچھن کے اس کی کیا سیٹ اپ ہے اور کڑائی دکھنے میں تو کافی مزیدار لگ رہی تھی آپ کے بھائی نے کیمرہ بند کر کے دیکھتی لیکن ہم ترائی کر کے ابھی بتائیں کہ اس کا ٹیسٹ کیتا ہے اسامہ بھائی نے تو اتنی تاریفیں کر لیا پورے کراچی سے لے کے ہائیوے دکھانے میں اتنی تاریفیں گی اتنی تاریفیں گی کہ میں نے کہا دیکھو ابھی ترائی کرنا تو بنتا ہی ہے ابھی ہم پہنچ چکے اور یہاں کا جو ریٹ ہے ہائیوے کے ریسٹورنٹ میں سب سے سستا جو ریٹ ہے ساترہ سوربے کی آدھا کلو سپیشل کڑائی ہے تو ابھی کڑائی آتی ہیں انتظار کر رہے پر ٹرائی کرتے پھر بتاتے کہ کیا چیز ہی ہے دعوت کا کھانا آ چکا ہے اوپر چیز رکھا بھی ہمارے دیل بھائی اور یہ سب کو دعوت دی اسامہ بھائی نے شاکر بروئی میں تو ابھی کھا کے ٹرائی کرتے کہ کیسی کڑائی اوپر سے چیز بھی ڈال دی ہے ہم نے سادی کڑائیاں بولی تھی انہوں نے سپیشل بنا دی ہے یہ اسامہ بھائی کے جاننے والے ہوتر والے اوپر ملائی کی ٹوپنگ ہوئی ہے اور چیز رکھی ہوئی ہے ایک چیز اور پر دونوں میں ملائی کی ٹوپنگ ہوئی ہے بھائی یہ ان کا دندور کا پراتھا ہے ابھی درا ٹرائی کرتے ہیں انہوں نے ایسے جو بیٹھے کھانے کا مدہ ہے نا دیسی گی کی خوشبو آری لگ رہا ہے دیسی گی میں ملائے گا بہلے آپ کا بھائی چکن کھڑائی یہ اس کا چکن ہے ہوئے 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 یہ دیکھو بھائی پھل جوشی چکن اور کافی گھرہ میں بھائی بھائی آج چکا ہے چکن کھڑائی کا بھی ٹیسٹ لے دے کافی گھرہ میں اور بھائی جب تا آپ ہی انگلیاں خراب نہیں جائے کھڑائی کھاتے ہو سمجھ جانا کہ اپنے شیئ سے نہیں کھائی اگر انگلیاں خراب ہوئی ہے تو سمجھے شیئ سے کھائی خراب ہی کرو گھر کریں ہمممممممممممممممممممممممممممممممممم بہت آئی آالی اяв میرے آپ کو مٹن کھڑائی کرتے ہیں آپ کو اسری ریٹ کرتا ہے 10 اوٹو 8 مٹن کھڑائیٹر کرتے ہیں میں مٹن کھڑائی کی زیادہ سنا تھا سمو بھائی نے مٹن کھڑائی کی زیادہ تاریف ایسے بھائی جیزہ تکھاں پرارٹے ہیں کہ آپ کی مزددار یاں یہ یہ حاضرت صحیح خراب ہے احمد آپ کو بہترین مٹن کڑائی کھائی وہ زیادہ مزید کی وہ آپ کا بھائی ریٹ کرتا ہے آپ کو نائن اگر آپ آپ نے کھانی ہو تو ہائی وی میں آپ سیدھا ہوئے کباب جیسے بلکل سیدھا وہاں پر ہے یہ چاکر بروئی چاکر بروئی کڑائی مطلب اس کی کڑائی کافی فیمت سے جیسا بھئی سامہ بھائی نے بہت تعریفیں کی تھی یہ مطلب نورمل تھی بہت آلہ بھی نہیں تھی لیکن سامہ بھائی کہتا ہے کہ ادھر کے ریٹ کے اصاف سے یہ اے ون کڑائی ہے کیونکہ یہ ریٹ بہت سستے جو ہم نے منگوائی ہے چکن مطن آف کڑائی ہے سولہ سو روے گی تھی اور ج چکن کڑائی ہے وہ میرے خیال سے آٹھ سے نو سور پی گی تھی ہم نے سپیشل مانگا ہی تو ایک آدھار کی پڑی سامہ بھائی کیا کہنا چھاؤ گے شاویز بھائی بھائی مہر کو تو بہت اچھی لکھی کڑائی اور ہے بھی کافی اچھی یہ باقی ہے آپ کو بتانی سمجھ میں نہیں آئی دہی نہیں ہے اچھی ہے بری نہیں ہے لیکن سامہ بھائی کہ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کم بیسوں میں اچھی کڑائی ہے ہائی وی میں ہائی وی میں آپ گزر رہے ہو آپ کا باپ جی سوگرہ نہیں کھا سکتے آپ پورٹ نہیں کر سکتے آپ اس سے تھوڑا آگیا ہوگی یہاں پر ہے چانکر بروئی کر کے ریسٹرون ہے یہ آپ ٹرائی کر لیے کیونکہ افورڈبل ہے میڈل کلاس لوگوں کے لیے کافی زبردست اور ٹیسٹ میں بھی آئی پی ریسٹرون ہے ہم نے تو ٹرائی کیا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی بہت عالی ریسٹرون ہے اور ریکومنڈیٹ ہے بھائی تو سامہ بھائی ابھی آرام سے کڑائی وڑائی کھا لی ابھی بھوٹل پی رہے ہیں اور سامہ بھائی پھر کیسے گزر آپ کا بڑے کا دن بہت اچھا گزر آپ جسے دوست ملے خوش نصیب ہیں ہم لوگ بھائی یہ ہمارے یہ سارے پارٹنر ہے اور یہ خالد بھائی ہم گاڑی میں ہے یہ خالد بھائی گاڑی کے دوڑے شورج پر دکھائیں گے ہم کسی گاڑی میں گھمتے پورے آپ کو بھائی سے اور اس کی بہت زیادہ یہ آلہ قسم کی ہے اس کو چھپڑا اوپر سے کھل بھی جاتا ہے وہ بھی آپ کو سارے دکھاتے ہیں اور اس اور اس کا دروازہ کھلو کہ آپ دروازہ ہاتھ نہ آیا پھر پکڑ کے وہاں بھی لگانا پڑتا ہے پکڑ کے اسے کر کے لگانا پڑتا ہے یہ خالد بھائی کی گاڑی مستقی ہے بہت ہے ابھی چلتے ہیں خالد بھائی گاڑی کی گاڑی کے سینز بھی نہیں ہے کیونکہ یہ موڈیفائی ہوئی ہے یہ خالد بھائی نے بہت محنت سے کی اور سارے پیسے اپنے ہی لگائے ہوئے یہاں کا سیٹنگ انوائرمنٹ بھی کافی زبرز سے آپ یہ دیکھ رہو یہ تکیے میں میرا دوز بھی ایک بیٹھا فول یہ بھائی یہ صدر میں ڈون ہے صدر کی موبائل مارکٹ کا یہ وہاں پر موبائل سیل پر چیز کرتا ہے کافی زبرز بند ہے اگر آپ کا آئی پون چاہیے ہو تو ڈسٹریپشن میں بھائی کا میں نمبر لکھتا ہوں کوئی بھی کم نے بولے گا مجھے آئی پون چاہیے یا خریدنا ہے یہ صدر کا ڈون ہے بھائی یہ صدر میں آپ کو موبائل دلا دے گا کام پیسوں میں اور اچھا موبائل بھائی انوائرمنٹ کافی زبرز سے درک بھی آپ دیکھ رہو درک میں بھی لائٹے وائٹے رکھی ہوئے اور مطلب انوائرمنٹ بہت آل ہے یار تو بھائی اگر آپ آئی وی آئی ہے بھائی اگر آپ کو بھائی مجھے رکھتا ہے بھائی یہ آپ چاکڑ بھائی ریسٹرون لازمی ٹائ کرو اور اس کو سامنہ بھائی کہتا ہے داکڑا ہوتل داکڑا بڑا سپیشل نام رکھا ہے آنے والے وقت میں اگر آپ کو بھائی مچھور یوٹیوبر بنا تو اس کا ہی لو نام بھی ڈاکڑا ہوتل رکھ لیں گے یہاں کی چاہی ہے ڈاکڈ چاہے ہیں ڈاکڑک چائے ہیں ڈاکڑک چائے آپ سے شکریہ ہوتے ہیں ڈاکڈ چاہے ہیں سابسکتے ہیں بھائی بہت سستی ہے اس میں بہت پچاس ڈاکڈ چائے ہیں اس کے ساتھ بھی رات کو تری منتے کرتے رہیں گے ہم لوگ ہفتے کی رات اور کڑائی کا چین اور دوستوں کے ساتھ اور ریڈ میں چائی کا یہ بچاس بھی کم ہے دو صرف ختم ہوگی چاہے گا سمبی بل دینے کا باری آگیا کیسا لگ رہے آپ کو دیتے ہیں اچھا نہیں لگ رہا لیکن صحیح ہے کم بنا ہے ہم نے کیا کیا کھایا اس میں چکن گھڑائی کھائی ہے مٹن کھڑائی تھی اور پراتے ہی پراتے کھائی ہے چائے بھی پیئے گولڈرنگ بھی پیئے زبر دست ہوئے پیسے گھنے کی باری آگئی یہ آپ کی صرف یہ بڑھ دے کی اپائنمنٹ نہیں کہہ لگے دعوت سب پیسے تو ایسے گن رہے پیسے تو ایسے گن رہے جیسے ون ٹو فائی لوگوں نے خریدی ہے اور آئی اپائنمنٹ کی باری ہوگئی ہے بھائی ہم خالد بھائی کی مہران کے پاس آ چکے جو خالد بھائی کی ڈال رہے پانی خالد بھائی اس کے انجن گائے پیشے لگاو اچھا ماشاء لے دیکھو یہ بلکل اوٹومیٹک گاڑی ہے یہ دیکھو یہ آپ یہ دیکھ رہو یہ پیشے سے اوڑ جاتا ہے یہ ہٹتا بھی ہے یہ دیکھ رہو یہ در سے یہاں نوک نکلی بھی دیکھو لوگ ہوئی بھی ابھی لوگ بھی ہوتی ہے یہ جب جیب سے بھی چابی نکال لیں ابھی بٹن دبا کے کھولیں گے خالد بھائی کتنے سال پہ لے آپ نے لی تھی یہ ہاں اوئی یہ دیکھو یہ دیکھو بھائی یہ بند نہیں ہوتا ہے یہ اٹھا کے بند ہوتا ہے دیکھو یہ دیکھو دیو سال جو اور درے ورگ عور نے اس سے بیٹے کا یہ بھی ڈری ورگ Ou اچھا یہ وہ گیٹ نہیں کھلتا ہے یہ دیکھو کیا رہا ہے یہ کیا سین ہے جو اس طرف دوار ہے کیا ایٹھا دروازے کو دوارے بھائی 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 چیز نوصلہ تو بھئی یہ ہمارا آج کا ولوگ تھا اگر آپ کو پسند ہے ہماری ویڈیو کو لائک سبسکرائب کمنٹ لازمی کرنا اور ملیں کسی نیکس ولوگ میں اپنا خیال رکھی ہے خدا حافظ